محمد اللہ وآلہ 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 وآلہ. محمد اللہ 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 وآلہ. محمد اللہ. محمد اللہ. محمد اللہ. محمد اللہ وآلہ. عمر دے گے. محمد اللہ. اللہ وآلہ. محمد اللہ. محمد اللہ. محمد اللہ. محمد اللہ. محمد اللہ. محمد. 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 کوئی تعلق ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا کچھ ہم نے اور خود پار دیئے ہوئے ہیں ہم صرف نام کا اظہار کر لیتے ہیں لیکن میرے معاملات میرے وجود کی وہ گواہی دھین دیتا ہے اسی احساس نے ہمیں اس پر موٹیویٹ کیا اور آج ہم ایک نارمل سی سوچ لے کے چلے کہ چلو یا ہم لوگ اور کچھ نہیں کر سکتے تو یہ انٹوں کو سیرا کرنے کا کام کریں اس سے بھی مراد تطہر افکار ہے اس سوچوں کو پقیدہ کیا جائے ہمیں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صدق ملتا ہے کہ کسی انسان کی کسی شخص کی کسی بڑیہ کی گٹھوی اٹھاتے ہوئے اس کی چٹوی چلاتے ہوئے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ تیرا عقیدہ کیا ہے تیرا مسئلہ کیا ہے تیری برادری کیا ہے وہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا نمائن اس سے وہ رویہ اختیار کیا جاتا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے سیرت ہے سنت ہے اللہ ہم سب کو اس کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بحصیت کلمہ بھو اگر ایزے انسان بھی اپنا جائزہ لیں تو ہمیں اپنے وجود کی گندگیوں کو صاف کرنا چاہیے اپنے وجود کے کانٹوں کو کھیڑنا چاہیے اپنے وجود کے اوپر افوت طرزِ بل اختیار کرنا چاہیے جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اللہ ہمیں سب کو توفیق دینے سکے اسی بنیاد پر یہ چیز آتی ہے کہ ہمارے کام کرنے کا راستہ کام کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے اس میں جو تمدنی اور تہذیبی چینج آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ سب امان رکھتے ہیں کہ خاتم النبی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی شعور جب ایک سطح میں پہنچ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو بھیجا اور اپنی آخری کتاب کو بجوائے ہم لوگ شہر اس میں توازر نہیں رٹ پائے اور ایک خاص طرح کی رد ملکی نفسیات کا شکار ہو گئے ایک بدنے کی اس بات کو نہیں سمیتے وہ کیا کہہ رہا ہے اور کیوں کہہ رہا ہے اس کے خلاف ہم نہیں ضرور جواب دینا ہے یا لیٹرینٹ سپیرٹ لیٹرینٹ سپیرٹ کا توازن بھی ہمارے اندر شہر نہیں رہا ہوا اس سے بھی مراج یہ ہے کہ جس طرح لیٹرینٹ معنی میں لکھتا ہے کہ اپنے گھوڑے تیار کو سپیرٹ یہ ہے کہ آج اپنے وقت کا صلاح آج کا گھوڑا ٹینک بھی ہے جہاز بھی ہے کسی طرح پوری آپ جب سیرت کی بات کرو کہ کسی طرح جتمدری اور تحذیبی چین ہے اس کے مطابق سمجھنے میں کمی دکت نہیں ہوتی ہے لیکن اس کے لیے کوشش ضروری ہے اور ہمارا احساس تھا کہ کوئی پکرے سے کتنا اچھا بیچ ہو پودا ہو اگر اس کو مٹی اور انوائرمنٹ نہ ملے تو وہ پھنگر کا نہیں ہے وہ پھول نہیں دیتا وہ اتھر نہیں دیتا اور ہماری کوششوں کا محور یہی تھا کہ ہم اپنے معاشرے میں تلخی کا لیول کم کریں ہم نے اپنے معاشرے کو بھیج کریں دیواروں میں کمی کریں برداشت کا رویہ بڑھائیں تاکہ دوسر کی بات سنی جا سکے کہ دوسر کی بات کو غور کیا جا سکے اور اس کا نتیجہ جو ہے جب ہر انسان ایک پیچر پڑھانا شروع کر دے اگر ایک آپ کا ڈاکٹر ڈیٹوڈ اچھا کرے ہر فرد اگر کام کرے گا اسی طرح جس طرح ایک گاڑی یا موسیکل یا کوئی بھی مشین ہے ہر پرزہ اگر بھرکی بچی کا لیول کرے گا تو وہ کام کرے گی اگر ہر وجود پارٹ یا ڈھیلا ہو جائے گا اپنی ذمہ در اداری کرے گا وہ مشین کین نہیں رہ سکے گی وہ بریک ہو جائے گا اور یہ ایک باتہ دن جائے دور پر پرولم ہے کہ ہم لوگ دوسروں کام کرنا دیکھنا چاہتے ہیں خود اپنا رول یا اپنا کام کرنے کو ہم لوگ شاید امادہ نہیں ہیں برہنم یہ ساری چیزیں غور و فکر کے بعد یا جتنی بھی سوچ گا ہمارا لیول تھا اس سے آنے کی راستہ اتیار کیا کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے دمیز صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ ہمیں جتنا عرد ہے آپ ایک لفظ بھی سمجھتے ہو تو اس کو آگے تک پچھاؤ یہ اس کا لفظی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کو پچھانا میری اور آپ کی ہم سب کی ذمہ داری ہے اور دوسری نمبر پہ ہماری ذمہ داری کے اندر یہ بھی ہے کہ جس طرح اللہ تعالی نے ہر کائنا کی تختری کی کونے کے ذمہ دارے لگائے لیے کس طرح ایک وقت کے اوپر سورج دلو ہوتا ہے غروب ہو جاتا ہے دن اور رات آتا ہے یا تاروں کا ایک میکنیزم میکنیکل سسٹم اللہ تعالی نے منایا ہوئے اسی طرح چلین بکلین یا جو بھی وہ لوگیں ہیں ہر کوئی ذمہ داری پر رکھا ہوگا ہے اسی طرح مجھے آپ کو ہم سب کو اپنے آپ سے میں سے محاطب کرنا چاہیے کہ میں جو ہوں میں دکاندر ہوں تو مجھے صیرت کیا کہتی ہے کہ میں آپ کو میں کمی کروں یا نہ کروں کیا صیرت نبی سمع اسوہ اسلامیں اگر وہ جھوٹ بولنے سے رکھتا ہے تو میں کیوں جھوٹ بولتا ہوں میں کیوں ملابت کرتا ہوں یہ احساس اگر مجھ میں ہم سب پہ آ جائے تو یہ زندگی ہی جنر بن جائے گی یہ زندگی ہی رحمت بن جائے گی یہ معاشرہ ہی مادر بن جائے گا لیکن بدقسمت کے ساتھ صاحبِ ایمان لوگ اس کی مثال اپنی معاشر کے زندگی میں نہیں تلاش کر سکتے جن لوگوں جن لوگوں نے ایمان نہیں لائے آپ صفائی کی مثال وہی سے لاتے ہو آپ ملابت نہ کرنے کی جھوٹ نہ بولنے کے لئے بھی انہی لوگوں کی ایک زیادت دیتے ہو جپان کی بات ہو گئے جنرل کی بات ہو گئے یا دوسرے معاشر کی بات ہو گئے جب ہمارا اخلاق کی وجود اس سن تک بھانج ہوگا تو وہ کیسے روحہ دے گا وہ کیسے نتیجہ دے گا یہ ہم کلامی ہیں یہ آپ کو بھی اور مجھے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باتیں کرنی چاہیے اس کو جھوڑنا چاہیے ڈاکٹر کو پیچر کو کسی ہی گورنمنٹ کے سرمنٹ کو یا گورنمنٹ کا سرمنٹ نہ ہو اس کو بھی کہ اس کے تعلق کی نویت اسوہ حسنان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے کیا وہ وجود پورا ہو سکتا ہے اگر دیکھیں بجلی کی کرنٹ کا جب دھراکتا سوچ سے ہو جائے گا اب تب ہی نیٹ چلے گی نا جب جڑ کا اور تنے کا اور شاہ کا آپس میں کونیکشن ہوگا تو پھل دے گا کہیں پی بھی پڑے ہو جائے گا تو وہ پھل نہیں دے گا وہ خودہ اگر کوئی بماری لگ جائے اس کو تو وہ وہ تنے اور جڑ جو اور شاہ تک جو ہے وہ پھل کا پھول کا پروسیجر رک جاتا ہے ہمارا میرے خیال ہے کہ اس معاملے میں کچھ کمزوری آ چکی ہے ہم کہتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیکن وہ جو آیم سوری معنیہ کرنی جائے گا یہ جو ایک فلم چلتی تھی وہ پی کے جو بولتا ہے کہ کچھ وہ آگے ہیں ماتنے کیا لفظ بولتا ہے وہ 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 کنٹرول کرتے ہیں جو راستے میں کچھ جنہوں نے امنٹ کر دے اپنے اپنے مذہب کو وہ کوئی لفظ بولتا ہے جس وان سے اپنے مذہب سے جی ہاں رونگ نمبر بولتا ہے اگر علائق تعلق ہوگا اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ آپ کو نتیجہ دے گا جب نتیجہ نہیں دیتا فر نہیں دیتا وہ کٹ جاتا ہے پھر پاسمہ مل کے کعبے کو سنوہانے سے کہ ہے یا فتنہ تعدار کے افسانے سے پاسمہ مل کے کعبے کو سنوہانے سے یہ بڑا فاظیہ پیغان ہے جب کوئی امت اپنا کام چھوڑ دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر کچھ اور وہوں کو بہن کے تک آم دینے کے لیے یہ چیز میرے لیے بھی ہے اور آنے آپ کے لیے بھی ہے ہمارے بچے ہماری ولادیں کہاں جا رہے ہیں کیا ان کی تربیہ تو تنیم اللہ سے جوڑ رہے ہیں کیا ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ رہے ہیں کیا ان کے ہیرو آج تاریخ ونزیار محمد دل قاصر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نوطہ شرح خدا سیر نحری رضی اللہ تعالیٰ کیا وہ ہیں یا کون ہیں یہ جو گیپ ہے اشید ہمارا اس معاملے میں سنجیدہ ربیہ نہیں ہے یہ سنجیدہ ربیہ ہی آج کا موجود ہے کہ ہمیں عصوہ حسنہ صلی اللہ اور میں اپنا جہتہ لیتا ہوں ڈاکٹر یوسف صاحب ریکویسٹ پر کلیر آئیں اور پر موزر کے والے سمان شکریہ میں نے چند ڈائنگلی لیا آپ سے بسم اللہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونسنعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکد عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیجیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مذلل وفلا هدل ونشهد اللہ اللہ وحده لا شريک لہ ونشهد ان محمد عقب ورسول اما بعد فإن خیر الحديث كتاب الله وخیر الحديث محمد صلی اللہ وعنیه وسلم وشر الامور محفظاتها وكل محفظة دلعا وكل فتعة ضلالة وكل ضلالة دلعا يقول سبحانه و تعالى في كتابه الكريم بعد ان اقول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الوحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز وحفظ عزیز وحفظ حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحیم فَإِنْ تَوَلْهُ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعُرْشِ الْعُظِيمِ اللَّهُ صَدَقُ اللَّهُ عُوْهِمُ رَبِ شَوْقِ سَدْلِ وَإِسْرِ الْأَمْرِ وَحْنَ لُقَّةً مِلْ لِسَانِي وَفْلَ وَقَوْلِ اللَّهُمَّ انْفَعْنَا بِمَعَا لَمْتَنَا وَعَلِّمْنَا مَا يَنْفَعْنَا وَزِدْنَا عِلْمًا اللَّهُمَّ رَبَّنَا عِلْمًا اللَّهُمَّ رَبَّنَا تَقَبَّلْ بِنَا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت زید بن حارسہ صلو اللہ تعالی ان کے بارے میں مقی نبي صل اللہ علیہ وسلم کے بارے کے ساتھ محبت تھی اس کا ایک اس کا مثال آپ کے سامنے رکھوں گا اس کا کمپیرزن جو ایک منکدب آپ کے سامنے چلایا تھا اس کے ساتھ کروں گا اور میں کار کڑا ہوں ہم لوگ کار کڑے انفرادی حیثی ہے کہ ہمارا نبي اکرم صل اللہ علیہ وسلم کے اس ساتھ کیا تعلق ہے اس کے بارے میں کوئی اسی بات رکھوں گا حضرت زید ان کے والد اور ان کی والدہ دونوں جو ادنانی اخبانی عرب تھے ان کی اندر سے نبی اکرم صل اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ ادنانی لائن میں سے تھے یا کفکانی لائن میں سے بارال یمن میں ہی لوگ یمن میں کچھ قبائل تھے وہ یہاں پہ آئے ہوئے تھے ان میں سے دو قبیلوں کی آپس میں جنگ تھی اور ان کی والد ایک قبیلے میں سے تھے ان کی والدہ دوسرے قبیلے سے تو ان کی والدہ اپنے اپنے قبیلے کے پاس ان کو لے کے گئی بھی تھی اتنے میں جنگ چھڑ گئی دونوں قبیلوں کے والدہ کے بھائی اور ان کے جو قزن تھے انہوں نے دیکھا یہ اس قبیلے کا رکھا یہاں پہ آئے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہماری بہن کا رکھا انہوں نے دیکھا یہ اس قبیلے کا کیونکہ جس پر باپ سے چلتی ہے ان نے کہا اس کو اکواہ ہو اس وقت حضرت زید شاید ساتھ آٹھ سال کے ہونکے ان کو اقواہ کیا ان کی ماں سے الہدہ کیا اور جو حج کے قریب لیلہ لگتا تھا وہاں جا کے بطور غلام بیج دیا خریدنے والے حکیب میں نظام حضرت خدیجہ ربی اللہ تعالی انہاں حضرت خدیجہ کے بھانجے لگتے تھے ان کو حضرت خدیجہ نے پیسے دیا میں تھے کہ میرے لئے کوئی غلام خرید کھلے تو ان کو حضرت زید کھلے عرق غلام کو لے کے آگے جب حضرت خدیجہ کی نفیق صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی تو حضرت خدیجہ نے نفیق صلی اللہ علیہ وسلم کو تو توفے کے طور پر حضرت زید عطا گئی حضرت زید دے دے اب حضرت زید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آقا اسی دوران جو حضرت زید کے اپنے والد ہیں انہوں نے شور مچایا بھائے وہ پریشان ہیں ہر طرف جا رہے ہیں ہر جگہ سے پوچھ رہے ہیں ہر گزرتے کافتے سے پوچھ رہے ہیں میرے بچے کو تو نہیں دیکھا میرے بیٹے کو تو نہیں دیکھا اس کی شکر و صورت جو بھی اس کی بارے میں بتا سکتے تھے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میرا بیٹا علواہ ہو گیا ہے کسی نے کہیں جا کے دے دیا ہے بیج دیا ہے مجھے نہیں بتا اس کا کیا بلا ہے کسی کو کوئی خبر ہے کہ نہیں اگر کہیں سے بھی ملا تو میرے سے جو ہو سکتا ہے جتنا ہو سکتا ہے میں دینے کو تیار یہی کہہیت ہی کچھ سال گزر گئے غیباً بارہ تیرہ سال گزر گئے اب حضرت زید کو بھی نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دس سال ہو چکے ہیں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شاید 35 کے آس پاس ہے حضرت زید کی عمر بھی 18 سال 20 سال کے قریب ہوگی اس دوران اسی قبیلے سے حضرت زید کے والد کے قبیلے سے ایک شخص حج کے لئے آتا ہے مکہ اور وہاں پر دیکھتا ہے کہ یہ جو لڑکا ہے ایک لڑکا ان کو نظر آتا ہو کہتا ہے کہ یہاں کا نہیں ہے اس کی شکل و صورت قریشیوں سے نہیں ملتی ہے یہ غلام اور غلام ہبشی ہوتے تھے زیادہ در ہبشی بھی نہیں ہے ہے بھی عرب لیکن یہاں پر نہیں ہے اس کو شک پڑا کہ وہ جو میرے ہی قبیلے کا فرق تھا جو اپنے بیٹے کو تلاش کرنا تھا شاید یہ ہوئی اس نے جانکاری لی واپس آیا اپنے حضرت زید کے والد صاحب اس کے پاس آیا اور کہا کہ شخص ہے اس کا نام ہے محمد اور وہ عبد المطلب کا ان کے پوتے ہیں تو ان کے پاس ہے بہت ہی اکرام والا بہت ہی اچھے اخلاق والا بہت ہی امانتدار پشروع ہے اپنے لوگوں میں اس سے جا کے بات کرو وہ امید ہے کہ وہ تمہیں تمہارا بیٹا واپس کرتے ہیں حضرت زید کے والد خوشی سے ان کا کوئی حال نہ ہوا ان سے جو بھی پیسے اکٹھے کیے گئے سب کچھ اکٹھا کیا اپنے بھائی کو لیا اور پہلی فرسن پر جو پہلا موقع ملا مکہ پہنچتے ہیں پوچھتے کچھ آئے سے پہنچ گئے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیسی بات تو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ندوت کا دعوی تو نہیں کیا تھا نہ ان کو اپنی رسالت کا خود پتا تھا اور ان سے جاگ پر ان نے کہا کہ یہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے میں سب کچھ دینے کو تیار ہوں اپنا بیٹا آپ سے واپس کریتے ہیں لیکن میرے پر رحم کرنا میرے پاس اتنے زیادہ پیسے نہیں ہیں میں ایسے کہ میں مو مانگی قیمت دینے کو تیار ہوں کہ اتنے میرے پاس ہیں نہیں جتنے تیار ہیں جتنے دینے کو جتنے ہیں میں سب دینے کو تیار ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اس کو بلوال لیتے ہیں کہ فیس کا ہم زیادہ پر چھوڑتے ہیں اگر تو وہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو کہ مجھے کوئی پیسے نہیں چاہیے وہ آپ کا بیٹا ہے آپ کا حق ہے ظاہر اسی بات ہے جو بھی زمانہ جاہلیت کے ایک قوانین تھے ان کی تحت تو پیسے لینا بنتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان قوانین سے برات ہے ان کا اخلاق اس سے برات ہے کہ بیٹے کا حق ہے اپنے والد کے پاس ہوں باہر ہار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تو وہ آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو جائے مجھے کوئی اعتراض ہیں لیکن اگر وہ میرے ساتھ رہنا چاہے تو میں کبھی بھی اس سے مو نہیں مڑتا جو میری طرف اپنا روح ہے جو مجھے چندتا ہے میں کبھی بھی اس سے علیتہ نہیں ہوتا اس کو چھوٹتا نہیں تو حضرت زید کو بلایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے پوچھا ان لوگوں کو پہچانتے ہو اب نے کہا جی پہچانتا ہوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کون ہے حضرت زید نے کہا یہ میرے والد صاحب ہے اور یہ میری چچ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ ہی تو میں واپس لینے آئے ہیں اور میں نے فیصلہ تمہارے پر چھوٹ گیا اس دوران حضرت زید کے بالد کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں انہوں نے کہا سو فیصد یہ تو میرے حق میں فیصلہ ہو گیا مجھے کچھ دینا بھی نہیں پڑا یہ تو بہت عظیم انسان ہے میرا بیٹا تو اب تو میرے ساتھ جائے گئی جائے گا دس پندہ سال سے جو میرا بیٹا میرے سے رہدہ ہوا ہے میں اپنے بیٹے کو واپس لہی کے اپنے کبھی لگا جاؤں گا اور یاد رکھئے کہ اس معاشرے کے اندر بیٹوں کی حیثیت کیا تھی آپ کی ریپیوٹیشن آپ کے معاشرے میں اس طرح رسولت جو کچھ تھا وہ آپ کے بیٹوں سے تھا تو ان کے لئے تو کوئی اور وہ ایک تو بائیولوجیکل لب اپنی جگہ ایک جو سوشل سٹینڈنگ ہے معاشرے کے اندر جو سٹینڈنگ ہے اس کا ایک مانیفیسٹیشن کی اس کا ایک بزنگ ہے تو ابھی ایک سوشل نے کہا کہ مانیفیسٹر تمہارے پر چھوڑے تم جو چوز کرو تمہارا جو فیسٹر مجھنٹ ہو رہا ہے حضرت زہد نے فرمایا کہ میں کبھی بھی کسی کو بھی آپ کے ترجیل نہیں دھو گا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں آپ میرے لئے ایک باپ اور ایک چچے